اعوذ باللہ امنا شہیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں کو سنتے کانوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم آپ کا بھائی ہمیشہ نیچے ویڈیو جو میں شوٹ کرتا ہوں نیچے بیٹھ کے ویڈیو شوٹ کرتا ہوں آج سوچ رہا ہوں گے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہا ہے وہ کس لیے تو بھائی آج ایک میں فارمولا لے کے آؤں کیونکہ کافی سارے بھائی جو ہے مجھے کمنٹ کر رہے تھے ان کے لیے حل لے کے آؤں تو اس لیے جو ہے میں کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ ویڈیو چھوٹی سی ہوگی اور یہ کافی ویڈیو انٹرسٹنگ ہونے والی یہ ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں وہ لوگ جو لوگ جن لوگوں کے پرندے جو ہے وہ کلٹی مارتے ہیں جن لوگوں کے پرندے بہت ہی زیادہ کلٹی مار رہے ہیں ان کے لیے یہ آج حل لے کے آؤں یہ فارمولا لے کے آؤں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ اسی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا پرندہ جو ہے اللہ نے چاہا تو کلٹی نہیں مارے گا تو چھوٹی سی ویڈیو ہے انٹ تک آپ نے دیکھنا ہے آج پرندہ جو ہے میں نے اوپر لٹکایا کس لیے لٹکایا ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہیں آج ان کو مکمل جو ہے پریکٹیکل کر کے دکھا دوں میرا بھائی جن لوگوں کے پرندے جو ہے بیک مارتے ہیں یا پھر کلٹی مارتے ہیں زیادہ تر لوگ بیک والے کم ہیں لیکن کلٹی والے بہت زیادہ ہیں کہ ہمارا پرندہ جو ہے کلٹی مار رہا ہے ایسے جو ہے پنجرے کے اندر کلٹی مار رہا ہے تو ان کا پرندہ جو ہے کلٹی کیوں مار رہا ہے اور اس پرندے کو کلٹی سے آپ نے روکنا ہے تو کیسے روکنا ہے میرا بھائی جیسے اب یہ پرندے کو میں نے اوپر لٹکا دیا ہے تو جن لوگوں کے پرندے کلٹی مار رہا ہے نا تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جیسے میں نے پرندے کو اوپر لٹکایا ہویا آپ نے ایسے ہی جو ہے نا پرندے کو اوپر لٹکا دینا ہے آپ کوشش کریں ڈیلی جب بھی اس کو کھیتوں میں لے کے آتے پیلیوں میں لے کے آتے ہیں وہ آپ کا پرندہ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا آپ نے کوشش کرنی ہے پرندے کو اوپر لٹکا دینا ہے اچھا اگر گھر میں بھی پڑا ہے تو آپ نے کہیں اوچھی جگہ میں اس کو لٹکانا ہے اوپر والی جگہ میں رکھنا ہے اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ آپ کا پرندہ نیچے پڑا ہوا ہے تو کلٹی مار رہا ہے جب آپ اس کو اوپر لٹکا دیں گے تو وہ کلٹی مارنا بند کر دے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی نیچے پڑا کلٹی مارا اوپر لٹکا دو گے یا کہیں اوپر والی جگہ پر رکھ دو گے تو آپ کا پرندہ کلٹی مارنے سے بند کر دے گا تو بھئی یہ ہے کہ آپ کا پرندہ جب اوپر اچھی جگہ میں پڑا ہے تو وہ جتنے بھی پرندے یا جانوار یا انسان یا کوئی بھی چیز آ جا رہی ہے تو اس کی طرف اس کی نظر لگ جائے گی جب اس کی نظر لگ گئی یا اس کا دھیان آگے پیچھے لگ گیا کسی چیز کے اوپر دھیان لگ گیا تو وہ جو کلٹی مار رہا ہے اس سے اس کا دھیان ٹوٹ گیا تو آپ نے کیا کام کرنا یہ دیلی بیس پہ اس کو دس سے پندرہ دن بیس دن اس کو دیلی بیس پہ یہی کام کریں اس کو اوچھی جگہ پہ لٹکائیں کسی اوچھی جگہ پہ رکھیں تاکہ یہ آپ کا پرندہ جو ہے آگے پیچھے نظر لگائے اس کا دھیان جو ہے وہ ٹوٹ جائے دھیان جو اس کا کلٹی پہ لگا ہوا ہے اس کا دھیان ٹوٹ جائے گا جب اس سے دھیان اس کا ٹوٹ گیا ہے تو اس کا دھیان جو ہے آگے پیچھے نظر لگ گئی ہے جب آگے پیچھے نظر لگی تو آٹومیٹی کی اس کا جو ہے اس کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی اس کے ذہن سے یہ چیز نکل جائے گی کہ بھئی میں کلٹی مار رہا تھا وہ کلٹی سے اس کا ذہن جو ہے نکل جائے گا یہ آپ کے بھئی نے پریکٹیکل ہی کیا ہے ایک پرندے کے ساتھ نہیں پتہ نہیں کتنے پرندوں کے ساتھ میں نے یہ کام کیا ہے کافی سارے دوست جو ہمارے آس پاس نزدیک رہتے ہیں وہ ہمیں کال لگاتے ہیں کہ میں ذہر بھئی ہم آپ کے علاقے کے یہاں پہ رہتے ہیں میرا پرندہ یہ کام کر رہا ہے میرے پرندے کو یہ مسئلہ ہے ہم وہ پرندے منگوا لیتے ہیں دو دن کے لیے چار دن کے لیے ایک ہفتے کے لیے پرندے کو منگوا لیتے ہیں منگوا کے ہم اس کے اوپر وہ جو نقصہ یا جو ہم جیسے آج یہ پریٹیکل آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں ایسے ہم اس کے اونر کو ہم ویڈیو شوٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو صرف اس طرح سے بناتے ہیں کہ اس کو مالی کو ویڈیو بنا کے واتس آپ کے اوپر سینٹ کی جائے نہ کہ وہ ویڈیو بنا کے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کی جائے دیکھیں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کافی سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ پرندہ ہمارا ہے یہ ہم نے کسی سے منگوایا ہوا ہے ایک ویڈیو کے اندر ہم بتا بھی دیں گے کہ یار یہ پرندہ میں نے فلانی جگہ سے منگوایا ہے اس کا یہ مسئلہ تھا مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں جو لوگ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو تو سمجھا گئی لیکن جو دوسری دفعہ اس پرندے کو دیکھیں گے دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے ہر ویڈیو کے اندر تو ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ اگر ہم ہر ویڈیو کے اندر تفصیل بتانے لگ جائیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نقصہ تھم نیل کے اوپر ہم نے پکچر دیکھی آپ کی اوپر کچھ لکھا ہوا ہے اندر کچھ بتا رہے ہیں تو اس لیے بھئی ہم تفصیلن ڈیلی ڈیلی ایک ویڈیو کے اندر دو تفصیل نہیں بتا سکتے تو اس لیے جو ہے میرا بھئی جو پرندے ہم سیٹ کرنے کے لیے منگواتے ہیں ان کی ویڈیو ہم بنا کے یوڈیوب کے اوپر اپلوڈ نہیں کرتے لوگ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بازن ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہمیں دکھا کچھ رہتے بتا کچھ رہتے اندر سے کچھ ملا ہے تو میرا بھئی ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں نا پریکٹیکلی کر کے اس کے اوپر مکمبل جو ہے اپنا کورس کر کے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تو میرا بھئی اس کے اوپر آپ کے بھئی نے کورس کی ہے اس کے اوپر میں نے پورا جو ہے ایک سے دو ہفتے جو ہے میں نے اس کے اوپر ورک کی ہے اور جو دو پرندے تھے ایک تو کسور والی سیڈ سے آوا تھا کسور لور کے پاس پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک میرا بھئی تھا کسور سے عدنان ملک اس کا پرندہ تھا اس کا سیٹ کی ہے اس کے بعد ایک میرا بھئی تھا ادھر کا کیا اس کا نام ہے پتوں سے آگے ایک چھوٹا سا شہر پڑھتا ہے اس کا نام اسانس ہے ہے وہاں وہاں سے ایک بندہ تھا اس کا پرندہ تھا وہ بھی کلٹی مارتا تھا یہ دو پرندوں کے اوپر میں نے اپنا ذہن لڑایا سوچا ہے کہ ان کو کلٹی سے کیسے روکا جائے نقصے بھی لگا کے دیکھیں لیکن وہ کافی ٹائم سے کلٹی مارتے آ رہے تھے تو نقصے بھی دے کے دیکھیں لیکن نقصے سے تھوڑا سا فرق پڑا لیکن پوری طرح سے کلٹی نہیں چھوڑی پھر میں نے جو ہے یہ والا فارمولہ ازمایا اور ما شاء اللہ یہ والا فارمولہ کامیاب ہو گیا تو آپ کو بھی ایڈوائس دے رہا ہوں کہ میرا بھائی اگر آپ کا پرندہ کلٹی مار رہا ہے تو اگر آپ نقصہ بھی دیکھ لیا آپ کا پرندہ پہلے سے کم ہو گیا لیکن پوری طرح سے کلٹی مارنا نہیں چھوڑ رہا ہے تو آپ یہ والا فارمولہ ازمایا انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا یہ فارمولہ کامیاب ہوئے گا یہ سارا کچھ دکانے کا مقصد کیا ہے کہ میں آپ کو مکمبل طریقے سے سمجھا سکوں مکمبل طریقے سے سکھا سکوں میں آپ سے نہ تو پیسہ لے رہا ہوں نہ آپ سے کچھ لے رہا ہوں صرف آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ جیسے میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوں میں ایک فیملی کی طرح میں اپنے چینل پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فیملی کی طرح سمجھتا ہوں کہ میری فیملی ہے اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں کامیاب ہوں اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہے تو میں کامیاب نہیں ہوں تو مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے اور میرے ساتھ جڑے رہے اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور نئے دوستوں کے ساتھ شیئر ویڈیو کو کیا کریں کوئی بھی نقصہ ہوتا ہے کوئی بھی فارمولہ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو میں بناتا ہوں نا تو نئے لوگوں کے لئے ہوتی ہے تو آپ یہ ویڈیو کو نئے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں واتساب کے اوپر فیس بک کے اوپر اپنے دوستوں کو شیئر کیا کریں آج کی بس یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ